اسلام علیکم سبا خیر سبا نور ہاو آر یو گائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ دیٹ آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج تھوڑا آٹوکیٹ کپر ورک ہے یہ میرا سائٹ پلان ہے میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا تھوڑا سا ایک ریویو دوں گا آپ لوگوں کو یہ دیکھی یہ سائٹ ہے میری ٹھیک ہے اور ٹوپو پلان سمجھ لیں کہ اسی ٹوپو پلان کے اوپر یہ تمام چیزیں میں نے سیٹ کری بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ تمام ٹینکس ہیں ٹھیک ہے اور یہ آر او بیلڈنگ ہے اور یہ بھی ٹینکس ہیں ادھر تھوڑا سا اکومنڈیشن دیا ہوا ہے یہ مسجد ہے یہ کیفیٹ ایریا ہے یہ لیب این ایڈمین ہے سوری لیب این ایڈمین ہے اور یہ سٹاف اکومنڈیشن کی بیلڈنگ ہے اور یہ وہی جو واتر لائن گزر رہی ہے 50 سینٹی ڈائیامیٹر کی ڈکٹائل کی یہ پورا اس کا ایک روٹ ہے اس طریقے سے آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ کلنگ ٹاور ہے جس کا میں اکثر ویڈیو میں تذکرہ کرتا ہوں کلنگ ٹاور یہ وہ کلنگ ٹاور ہے اور یہ وہ لائن ہے جہاں پہ چیمبر بن رہا ہے کل جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا واش آؤٹ چیمبر وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بیک سائٹ بانڈری کے بیک سائٹ پہ جو آؤٹ سائٹ پہ جو اپنا پہ آٹر لائن جاری ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے یہ جنرلیٹر بیلڈنگ ہے ہمارے اور یہ ہمارا روٹ اس طریقے سے آ رہا ہے یہاں سے ایسے نیچے اور یہاں آکے ادھر ان کا ایکزیکسن پوٹر ٹینک ہے یہ بلکل ایکوریٹ الحمدللہ اللہ کی نایت سے اللہ کی کرم نوازی سے یہ سارا کا سارا جتنا بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پلان یہ سب کوارنٹ سسٹم پہ میں نے اٹھایا کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ریفرنس لے کے میٹر سے لیا ہے ٹھیک ہے نا باقی تمام کا تمام کوارڈنیٹ سسٹم پر ہے اور یہ پمپ روم ہے پمپ اسٹے چانچ جس کی کل کمپیکشن چل رہی تھی یہ وہ ایریہ ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک لگون کا بتایا تھا آپ کو میں نے ٹھیک ہے نا یہ ہے وہ لگون اب آپ دیکھیں 300 بائٹ 300 میٹر کی یہ لگون ہے اور اسی طریقے سے اس کا ایریہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیپٹ بھی دکھی بھی ہے یہاں پہ ایک ڈیپٹ لیول تمام چیز مینشن کری بھی ہے میں نے پھر اس کے علاوہ پھر میں ایک دفعہ مجھے کہا گیا تھا کہ باہر ادھر ان کے بیل ہیں جیسے پانی آتا ہے یہ وہ لائن پھر میں نے سروے کیا تھا اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دیکھئے یہ میرے ٹوٹل اسٹیشنز کے اٹھائے ہوئے پوائنٹس ہیں یہ اس کے اوپر مینول پہ میں نے کنٹرول بنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ ایک ایک کنٹرول یہ دیکھئے یہ تمام کنٹرولز بنے ہوئے اور یہ بہت بڑا ایریہ ہے پیچھے کم سے کم جو ہے یہ سیون کلومیٹر سے لے کر کے یہ تقریباً ریڈیس میں لے لیں آپ اس طریقے سے میں بہار سے ٹوٹل کرتا ہوا گیا تھا اگر آپ کوئی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹوٹل کرتا ہوا میں بہار سے گیا تھا تمام ڈیٹیلز اٹھاتا ہوا یہ تمام چیزوں کو اس طریقے سے ریکارڈ کرتا ہوا جو ہے میں گیا تھا اور الحمدللہ اسی حساب سے جو ہے وہ ٹوکو گرافی کرتے میں میں آگے بڑھا تھا اور یہ دیکھئے اس جگہ پہ ان کے بیک سائٹ کے پر سکیڈا روم ہے یہ سکیڈا روم کی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے نا یہ سکیڈا روم کی بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ میں نے ٹینک پینک جو بھی تھا بیلڈنگ کے نام سے سیف کر لیا تھا مینھول کے نام سے سیف کر لیا تھا یہ میں نے ٹوٹل سٹیشن کے بینچ مارک ہے بی ایم ٹوئنٹی اور اس طریقے سے یہ یعنی اور یہاں پہ یہ جو جو نئے ویلڈ ہوئے تھے اس کا یہ جو انہوں نے بور وغرہ کیا تھا اس کی ڈیپس چھے سو میٹر ڈاؤن گئے میں یہ اور یہ ٹوٹالزن فورٹین کا ہے تو یہ ہے اس کے ڈیٹیل ٹیک ہے نا ٹین بائی ٹین میٹر کی اور الحمدللہ یہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا کبھی آٹوکیٹ کے اوپر میں اگر تفصیلاً بیٹھا تو پھر آپ کو اس کا ایک ریویو دوں گا تو الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے آج وہ مجھے موقع ملا تو میں نے کہا تھوڑا آپ سے شیئر کیا جائے اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر لیکن وہ ایک ویڈیوز جو ہے پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا شورٹلی آپ کو بتا دوں کہ یہ میری سائیڈ ہے اور یہ میرے ہاتھ کی تمام الحمدللہ ٹوپوگرافی ہوئی بھی اور کوشش کریے بہتر سے بہتر بنانے کی تو اگر آپ کو میرا یہ ٹوپو پلان اور انٹیشن تمام چیزیں پسند آئی ہوں لے آؤٹ اور کام کرنے کا سٹینڈر اگر آپ کو تھوڑا بھی پسند آیا تو مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر لیا کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ تک جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن پہنچ جائے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں بانڈری کے بھی میں نے چار کورنر لے لیا ہے اے بی سی ڈی کے نام سے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور کنٹرول دیکھیں آپ میں نے کس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے یہ بی ایم ون ہے پھر بی ایم یعنی کہ یہ آپ نظر یہ سمجھے یہ کنٹرول ہے اب میں زوم ان زوم آؤٹ کرتا ہوں آپ دیکھتے جائیں کس طریقے سے میں نے نیٹ بچھایا ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے بی ایم نائن بی ایم ایٹ ان کی نورڈنگ اسٹنگ زینہ تب سب چیزیں یہاں پہ اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ کر کے رکھا تھا کوشش تو یہ کی تھی کہ اپنے کام کو ایزی سے ایزی کر لوں میں اور یہاں پہ بی ایم ٹین ہے جس کا میں نے کل آپ کو دکھایا تھا ریویو دیا تھا جو میں رکٹور کارڈنیٹس لگا رہا تھا پمپ روم کے یہ رہا یہ رہا وہ پمپ روم یہ رہا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے ایک نیو کنٹرل بنایا جو کہ میں نے ابھی ڈرائنگ میں مینشن نہیں کیا جو میں نے آپ کو ریویو میں تو بتا دیا تھا کہ میں کنٹرل بنا رہا ہوں اس جگہ پہ اور بی ایم ٹین ہے اور بی ایم الیون کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا تو بی ایم الیون بھی ادھر ہی ہے اور الحمدللہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے بی ایم الیون بناوا ہے بی ایم الیون اور بی ایم ٹین کا میں نے آپ کو جو ہے وہ تذکرہ کر چکا ہوں پہلے ویڈیو کے اندر تو گائز تھوڑا سا یہ تھا اس کی ڈسمری آٹوکیٹ کی میری سائٹ کی میرے پروجیکٹ کی الحمدللہ تو آئی ہاپ دیٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو کمنٹس پر بتائیے گا کیسا لگا آپ کو میرا یہ پروجیکٹ میرا خود کا الحمدللہ ڈیزائن کیا اورینٹیشن پلان تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ ایڈاپیس سے ہی آتا ہے کنسلٹینٹ سے اپروفڈ ہو کے لیکن ایکچولی میں اس کو ایسپر سائٹ بٹھانا ایسپر سائٹ تمام چیزوں کو پریسائز طریقے سے کورنر ٹو کورنر ٹھیک ہے نا پریسٹ کرنا یہ تمام چیزیں روٹس کو پلان کرنا ٹھیک ہے نا ہر چیز کی ڈرائنگ اگر 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 سکیل میں آتی ہے لیکن سکیل اپنے ٹوپلان کے سکیل کے سیکٹر کے حساب سے آپ کو سیٹ کرنا پڑتی ہے جو کہ سرویر کو آتی ہے تقریبا سرویرز کو جانتے ہیں یہ اور اگر جن کو نہیں کہتا تو میں اپنی ویڈیو میں ہلکا پھلکا سا جو مجھے پاس اللہ نے مجھے نولیج دی ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں کمانٹس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوتی ہے کہ کام کرنے میں آسانی ہو جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے یہ سیبریج ورک ہوا ہوا تھا میرا یہ دیکھئے یہ سپٹک ٹینک ہے یہ روٹ ڈیزائن کیا تھا میں نے اس طریقے سے یہ مہنوں لا رہے اور اس طریقے سے یہ سارا یہ دیکھیں آپ یہ انورٹ لیویل ہے اس کے یہ انورٹ لیویل ہے یہ دیکھیں یہ انورٹ لیویل ہے یہ ایک سپٹک ٹینک یہ ہے ایک بیلڈنگ لیب این ایڈمین کو اور اسٹاپ اکومنڈیشن کو ایک ساتھ کر دیا تھا سپٹک ٹینک کے حوالے سے سیبریج کا جو بھی تھا اس روٹ اور اس کو اس کیفٹ ایریا کو اور موسک یعنی مسجد کو مسجد کو دونوں کو ملا دیا اس طریقے سے ڈیزائن کر دیا تھا اور اس طریقے سے اس کا یہاں پہ ایک سپٹک ٹینک آ گیا ہے تو اس طریقے سے یعنی الحمدللہ تمام چیزیں پریپیئر طریقے سے چل رہی ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں آئی ہے تمام چیزیں اللہ کی نائس سے اللہ کی کرم نوازی سے برپور جاری ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اور ڈیٹیل ہوگی تو آپ کے ساتھ دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کس خصم کا کام ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا کیا پروجیکٹ ہے یہ ہے اصل میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ٹھیک ہے نا اب جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنی سوسائیٹیز کے اندر یا اپنے ایریے کے اندر بہت سے لوگوں نے کیا نام منرل وارٹر کے پلانٹ لگائے میں کوئی نورمل لگے میں جن کے پاس میٹھا پانی آتا ہے ان کو آرو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں کھا رہا آتا ہے وہ لوگ آرو لگاتے ہیں یا میٹھا آبی رہا ہوتا ہے تو آرو کا پلانٹ لگاتے ہیں اب یہ ہمارا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے یہ سمجھے نا اور یہ دیکھئے یہ آپ آرو بیلڈنگ ہے یہ بہت یعنی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک آرو پلانٹ لگاوا ہی ہے جو کہ یہ پورا پلانٹ ٹھیک ہے نا یہ پوری کی پوری سٹی کو جو ہے بعد میں انشاءاللہ فری آف کاسٹ منرل وارٹر جو ہے حکومت کی طرف سے ملا کرے گا یہ لائن جا رہی ہے یہ دیکھئے یہ ہماری انسٹال کی بھی لائن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لائن جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لائن ایکزیکشن وارٹر لائن ڈائے سکسٹی سینٹی میٹر یہ ان کے پریویس پروڈجیکٹ میں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا یا جنہوں نے اس کو بنایا تھا پروڈجیکٹ کو یہ پہلی والی کمپنی آج سے کوئی پندرہ سولہ سال پہلے ان کی طرف سے یہ بنایا گیا تھا تو یہ پورے سٹی کے اندر تقریباً کوئی دو دو سو کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ پائپ لائن پورا ڈیزائن وہ یہ بہت بڑا میگا پروڈجیکٹ کسی کمپنی کو ملاتا تو یہ پرانی اگزیکشن وارٹر لائن ہے اور ہماری جو نیا پلانٹ نیا پروڈجیکٹ ہے جو ایکسٹینشن ملی ہمیں وہ یہ ہم نے یہاں تک پہنچا دی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک ایر وارف چیمبر ہے یہ ایر وارف چیمبر جو ہم نے بنا دیا ہے اب یہاں تک پائپ ہمارا آ چکا ہے اور سی فور سیف اس میں اگزیکشن وارٹر لائن کے اندر کنیٹ کرنا ہے اور یہاں سے پھر یہ ادھر بھی ایک چیمبر آئے گا ان فیچر وہ ہم نے بنانا ہے تو بتانا یہ تھا آپ کو پیس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ میں بتاؤں گا کس چیز کا پروجیکٹ ہے تو یہ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پہلے کی ہے پہلے جو کمپنی کر کے گئی تھی اس طریقے سے ان کا یہ ڈیٹیل ہے تو یہ بھی میں نے کوڈنیٹس پہ کچھ ویلڈنگز وغرہ ریٹیل روٹس یہ تمام چیزیں جہاں جہاں سے روٹس گزار رہے ہیں جس تکے ریزائن ہو آبا ہے کوڈنیٹ سسٹم کے پر سارا میں نے کیپچر کیا ہوا ہے یہ تمام چیزیں ان کا کلیر فائیڈ وارٹر ٹینک ہے کوڈ وارٹر ٹینک پمپس سٹیشن یہ تمام چیزیں ریٹیل سے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ کا یہ پروجیکٹ ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے لے کے یہ تقریبا یہاں سے لے کے ادھر تک میرے رائٹ سائٹ پہ جہاں پہ ایک ارسل گم رہا ہے یہ ہم نے ڈیزائن کرا یہ ہم نے بنایا ہماری کمپنی نے ما شاء اللہ کی نایت سے ٹیک کہ اس میں ہماری جنرلر بلڈنگ کا ایریہ بھی ہم میں نے نکالا تو اس جگہ پہ ڈیزائن تو وہ خود فائنل کرتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لئے ساتھ سے سٹرٹ کرنا پتا ہے تمام چیزوں کو تو یہ اب آپ دیکھیں میں پہلے سے یہ ایڈوانس میں کوشش یہ کرتا ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی کام ان فیچر آنے والا ہے تو میں پھر یہ ٹائم میں جا کے ادھر کے ایڈرسل جو ہے گراؤنڈ لیویل وہ اٹھا لیتا ہوں ہر پانچ پانچ میٹر کے اوپر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک ایڈوانس میں سیف سائٹ جو ہے ورک رہتا ہے ٹھیک ہے نا ورک رہتا ہے اور اسی حساب سے جو ہے کبھی فیچر میں کوئی کام بتاتے ہیں تو وہ ہم یہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب وہ ڈیپینٹ کرتا ہے پانچ میٹر پر اٹھائیں دس میٹر پر اگر لینٹ اگر پلین ہے زیادہ آپ ڈاؤن نہیں ہے تو میں پھر دلدس میٹر پر اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں دلدس میٹر پر یہ نسل اٹھائیں تو یہ یعنی کہ یہ پلین فیچر پلین ایڈوانس میں کر کے رکھنا پڑتا ہے اب جیسے یہ اگر کبھی مجھ سے پوچھیں کہ یہ ایریا میں کیا ہے یہ کیا ڈیمینشن سے اس کی لینٹ ویٹھ کیا ہے تو میں نے لکھا ہوا ہے 58 میٹر سمتنگ اور 56 میٹر سمتنگ یہ ایریا گراؤنڈ جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ اب اس میں سے ایک ہے یہ دیکھیں ہائی وولٹیج گزر رہی ہے گولٹیج گزر تو وہ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہوا ہے یہ تمام چیزیں اس ویلڈ کوڈنیشن کرنا پڑتا ہے پریوییس ٹیم سے پریوییس پروڈیج پر جو مینٹرنیس کے بندے ہوتے ہیں ان سے ڈیٹیل لینی پڑتی ہے اس طریقے سے کنٹرول کر کے پھر ورک کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو یہ ہے ہمارا وارٹر ٹریٹمنٹ پلان تو انشاءاللہ یہ آپ دیڈ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا پروڈیج کس قسم کا ہے آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ کتنا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایتا ہے کہ وہ اپنی پبلک کو بہت سپورٹ کرتی ہر لحاظ سے ریلیف دیتی ہے اب یوں سمجھیں کہ یہ جو وارٹر ٹریٹمنٹ پلان یہ تیار ہو جائے گا آج سے دو سال بعد پوری سٹی کے اندر ٹری آف کاسٹ میٹھا پانی پہنچے گا منڈرل وارٹر چاہے وہ پیئیں چاہے وہ نہائیں کچھ بھی کریں لیکن اب یہ دیکھیں کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے صحیح ہے نا اور اچھا بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی پبلک کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہر طریقے سے ریلیف دے سپورٹ کرے ماشاءاللہ اور اپنی پبلک کا خیال رکھے تو یہ ہے ساری ڈیٹیل اس کی میرے پروجیکٹ کی تو انشاءاللہ کوئی اگر اگلی ڈیٹیل ہوتی ہے تو پھر آپ سے شیئر کریں گے ورنہ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ آج میرا تھوڑا کام ہے آفیس کے اندر ہی اگر فری ہوا تھوڑا ٹائم ملا تو پھر سائٹ پہ جاؤں گا اگر ادھر کی کوئی ڈیٹیل ہوگی تو وہ شیئر کروں گا ورنہ پھر اگلے کسی نئی ویلوگ کے ساتھ نئی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ جب تک کے لئے اپنا بہت سارا سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر